لیڈیز ایڈ جنٹرمین اسلام علیکم امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آپ سب خوش ہوں گے آج جس چیز کو میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں وہ یہ بہت ضروری ہے خاص کر سیکالوجس کیلئے کانسٹر کیلئے کلینیکل سیٹنگ میں جب ہم ہوتے ہیں تو کلینیکل سیٹنگ میں جب ہم اسیسمنٹ کرتے ہیں تو اسیسمنٹ کا بنیاد تین چیزوں کی اوپر ہوتا ہے نمبر ون تین ہیسٹری نمبر سیکنڈ is ابزرویشن اور تھرڈ is اپلائن تیزوں اس کے بات ہم کنکلوزن پہ پہنچتے ہیں ڈائیگنوزن کرتے ہیں اور جب ہم ڈائیگنوزن کر لیں تو اس کے بات ٹریٹمنٹ پلان یا ٹریٹمنٹ منیجمنٹ آ جاتا ہے ٹریٹمنٹ منیجمنٹ کے بات ایک سیکالوجس ایک کانسٹر پراپر کانسٹلنگ یا پراپر سیکوٹری بھی پروائیٹ کرتا ہے تو پراپر کانسٹلنگ پراپر سیکوٹری بھی کا بنیاد کن چیز کے اوپر ہے یعنی ایفیکٹیو کانسٹلنگ ایفیکٹیو سیکوٹری بھی کا بنیاد کن چیزوں کے اوپر ہے ان چیزوں کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہو ان فیکٹرز کا وضاحت کرنا چاہوں گا جو بہت زیادہ ضروری ہے کانسٹلنگ کی دوران یا سیکوٹری بھی کی دوران اس چیز کو ایکسپینٹ کرنے کی کوشش کرتا ہو نمبر ون ہے تیرپیسٹ فیکٹر کہ ترپیسٹ فیکٹر کیا ہے یہ 10% ہے یعنی ایک ترپیسٹ مینٹلی سٹرنگ ہوں ان میں ایک کانفیڈنس ہو ہر طرح کی اگر سکلاجگل پروبلمز کیسز آئے تو وہ کانفیڈنس کے ساتھ ان کو اسیس کر لیں کانفیڈنس کے ساتھ ان کو ڈیل کر لیں اور سکل فل ہو ٹیکنیکل ہو ایکسپیڈینس ہو تو یہ کانسیڈر ہوتا ہے 10% یہاں پی سیکرن میں ایکسپیڈن کرتا ہوں تو کلائنٹ فیکٹر یہ بھی 10% ہے کلائنٹ فیکٹر کا کیا مطلب ہے کلائنٹ فیکٹر کا مطلب یہ ہے کہ پیشنٹ میں کلائنٹ میں اگر موٹیویشن ہو ان کا اٹیٹیٹوٹ پازیٹو ہو ان کی شخصت میں اوپننیس ہو یعنی او چیزوں کو اوپنلی ڈسکس کر لیں اور ان میں کمیونکیشن سکل ہو انٹرپرٹسن سکل ہو ایڈوکیٹڈ ہو تو یہ فیکٹرس 10% کنسیڈر ہوتا ہے یعنی جو سائکو تیریپی یا جو کانسلنگ ہم کرتے ہیں ان کا جو افیکٹونس ہے وہ 10% ہوتا ہے تڑھ آ جاتا ہے کلائنٹ تیرپیس ریلیشنشپ اگر کلائنٹ تیرپیس ریلیشنشپ ہو what does it mean کلائنٹ تیرپیس ریلیشنشپ کلائنٹ تیرپیس ریلیشنشپ یہ ہے کہ یہاں پہ ایک چیز میں ایکسپین کرنے کی پوشش کروں گا ہوا کہ مریس اور ایک سیکالوجز ایک سیکیٹریز یا ایک کانسلنر وہ بیسیکلی ایک آپ اچھ میں پارٹنرز ہوتے ہیں اور جہاں پر پارٹنرشپ ہوتے ہیں جہاں پہ مچھول انڈیسٹیننگ ہوتا ہے جہاں پہ دونوں پارٹنرز دونوں مجھول انڈیسٹیننگ سے کام کرتے ہیں سنسیریٹی آنسٹی کے ساتھ کام کرتے ہیں یعنی سیکالوجیز بھی سنسیریٹی کے ساتھ آنسٹی کے ساتھ لگا رہتا ہے اور ایک کلائنٹ ایک مریض بھی سنسیریٹی اور آنسٹی کے ساتھ لگا رہتا ہے اگر دونوں آپس میں کمیٹڈ ہو دونوں ملچول انڈسٹینڈنگ سے کام کر لیں سنسیریٹی آنسٹی سے کام کر لیں تو پاشیبولیٹی یہ ہے کہ جو کانسلنگ ہے جو پراپر سیکوٹریپی ہے ان کی جو ایفیکٹیونس ہے وہ بہت زیادہ ہوگی تقریباً 20 پرسن اور پرسیبولیٹی تقریباً کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک مریض کا ایک کلائنٹ کا اپنے فیملی کے ساتھ ان کو فیملی سے کتنا سپورٹ ملتا ہے فرنج سے کتنا سپورٹ ملتا ہے فیملی کے ساتھ ان کا ریلیشنشپ کتنا سٹرونگ ہے ان کا فرنجشپ ریلیشنشپ کتنا سٹرونگ ہے جتنا فرنجشپ سوچل ریلیشنسٹرونگ ہو تو یہاں پر کانسلنگ پراپر سیکوٹریپی کی جو ایفیکٹیونس ہے اور ترٹی پرسنٹ ہوگی ایک سیکالوجس ایک کانسٹر جو ترپیوٹک ٹکنیک سے ان ٹکنیک کو اپلائی کرتا ہے استعمال کرتا ہے ایک سیکالوجس کا ایک کانسٹر کا جتنا کمان ہو ترپیوٹک ٹکنیک پر اس کی استعمال کا کہ واقعی میں کیسے ان کو استعمال کر لو اگر آپ افیکٹو دریقے سے استعمال کر سکتے ہو تو اس کا جو ففٹی پرسنٹ ہے افیکٹو میس پر سائکوترپی میں اور کانسٹر میں وہ ففٹی پرسنٹ کنسرڈ ہوگا And the last جو ففٹی پرسنٹ ہے اسپیکٹین سی آف ترپی سکسس اسپیکٹین سی آف ترپی سکسس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیزیں ہم نے ایکسٹرین کر لی جس میں ترپیس پرکٹر ہے جس میں کلائنٹ فرکٹر ہے جس میں کلائنٹ ترپیس رشیشیپ ہے جس میں even in the client life ہے جس میں specific techniques ہے اگر ہم اس کو proper طریقے سے استعمال کر لیں professional طریقے سے استعمال کر لیں ہمارا command ہو confidence ہو تو possibility یہ ہے کہ جو ہم proper counseling یا secondary provide کرتے ہیں ان کی effectiveness بہت زیادہ ہوگی اور جو client یا passion کا جو problem ہے وہ جلدی headers ہو along with the solution تو اگر ہم ان چیزوں کو follow کر لیں یہ نہیں کہ ہم صرف کسی ایک چیز پر focus کر لیں بلکہ ان تمام چیزوں پر ہم focus کر لیں ان تمام چیزوں کو ہم consider کر لیں ان تمام چیزوں کو ہم apply کر لیں ان تمام چیزوں کو ہم use کر لیں تو possibility یہ ہے کہ جو counseling ہے جو psycho therapy ہم provide کرتے ہیں ان کی effectiveness ان کی productivity بہت زیادہ ہوگی وہ منتے رہے اپنے آپ کا اور اپنے گرد نواح کے لکھا بہت خیال لگی take care bye bye